اسلام علیکم ناشتہ بنانے لگی ہوں اور ایک سٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ جب آٹا گوندیں تو بتائیے گا کہ اس مشین کو کلین کیسے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں آٹا گوند رہی ہوں اور اس کا کور میں نے اس کے اوپر نہیں دیا میں تو اوپن کر کے گوند لیتی ہوں کیونکہ آٹا کام ہوتا ہے اور جب آپ اس کا سٹیل کا باول آرام سے آپ نے باہر نکال دینا ہے تو دیکھیں اس کی باڈی کے ساتھ یہ تھوڑا سا آٹا کیونکہ درمیان میں اس کا سٹیل نیل ہے جس کی وجہ سے لگ جاتا ہے یا اس کا یہ باول ہے اس کے ساتھ آٹا لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ایک بلیڈ ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے آٹا گوندنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو واش کرنا ہوتا ہے تو اس بلیڈ کو بھی آپ نے نکال لینا ہے اور باؤل کو بھی تو اس کو آپ واش کر لیں اور جس کی بارڈی ہے میں اسے ٹیشو کے ساتھ تھوڑا ساندر اس کا جو ہول بنا ہوتا ہے اس میں آٹا گر جاتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تو وہ آپ نے کلین کر لینا ہے سمپل سائز کا سارا پروسس ہے اور باؤل کو بھی میں نے واش کر لی ہے اور بلیڈ کو بھی واش کر لی ہے کر کے میں رکھ لیتی ہوں یہ سٹیل کا بڑا اچھا سٹیل کا تھوڑا ہیوی ڈیوٹی باؤل ہے اور بلیڈ بھی اس کا ہیوی ڈیوٹی ہے آٹا بڑا اچھا گنت ہے اسی ٹائم میں پراتھا بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے ٹیشو سے کلین کر کے تو پھر ایک دفعہ گیلہ کپڑا بھی اندر میں لگا لیتی ہوں اور یہ اس کا کور ہے میں تو کور بڑا کم یوز کرتی ہوں کیونکہ آٹا زیادہ ہونا پھر ڈار ہوتا ہے کہ آٹا باہر مشین سے گرے گا تھوڑا آٹا تو نہیں گرتے اس میں آٹا آپ تین کلو تک آٹا اس میں گھن سکتے ہیں اور یہ میں نے ابھی پراتھا بھی بنا لیا ہے دیبیا اور سالار آ گئے ہیں سکول سے ہمدان تو جلدی آ گیا تھا اور دیبیا اور سالار ابھی ان کو لے کے آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پراتھا بنا کے دیں دیبیا کو پراتھا کھانا تھا اور مجھے اپنے لئے بھی پراتھا ہی بنانا تھا اور سالار تو کسٹڈ بنوایا تھا سالار نے تو وہ کسٹڈ ہی کھا رہا ہے صبح بھی کھا کے گیا اور ابھی وہی کھا رہا ہے اس نے پراتھا نہیں کھایا کہ پراتھے سے موٹی نہیں ہوتی سسٹر ہماری شروع سے ہی روٹین ہے ناشتے میں ہم پراتھے کے علاوہ میں کوئی اور چیز نہیں اچھی لگتی اور نہ ہی ہماری تسلیح ہوتی ہے ناشتے کی پراتھے کے بغیر